ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہیں بلکل خیریہ سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے اور اپنا بہت سا خیال رکھ رہے ہوں گے ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل جیپنیز رائس ماسک فر وائیڈنگ سکن یہ بہت میجیکل ریمیڈی ہے جو شارٹ ٹائم میں آپ کو وائٹ اور برائٹ کرے گی اور آپ کو گلاس سکن دے گی اور بہت اچھا سا گلو لائے گی سکن پر تو چلیے ریمیڈی شروع کرتے ہیں پلیز جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اب سب سے پہلے جو چیز ہم لیں گے وہ ہیں رائس چاول تین چمچ ہم رائس لیں گے اور انہیں اچھے سے واش کر لیں گے اور چاولوں کو ایک پین میں ڈال کر ایک کپ پانی ڈال کر آپ چولے پر چڑھا دیں جب چاول بوائل ہو جائیں تو اس میں تھوڑا سا پانی آپ نے چھوڑ دینا تاکہ اچھے سے گرینڈ ہو سکیں اب چاولوں کو آپ گرینڈ کر لیجئے گا گرینڈ ہونے کے بعد یہ چاولوں کی پیسٹ بن گئی ہے بلکل کریم فارم میں آگئے ہیں دو چمچ ہم بوائل چاولوں کی پیسٹ لیں گے اور اس میں سیکنڈ چیز جو ہم ایٹ کریں گے وہ ہے دودھ راو ملک دو چمچ ہی ہم کچھا دودھ اس میں ایٹ کریں گے کچھا دودھ آپ کی سکن پر بہت اچھا سا گلو لائے گا ڈارک سپورٹس اور پیگمنٹیشن کو ختم کرے گا اور وائٹ اور برائٹ کر دے گا آپ کی سکن کو اور اب اچھے سے مکس کر لیں بہت اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ کریمی ٹیکسٹر میں آ جائے یہ جو ماسک ہم بنا رہے ہیں یہ جیپنیز رائز فیس ماسک ہے یہ بہت ہی میجیکل فیس ماسک ہے آپ اس ماسک کو ڈارک ایریاز پر بھی یوز کر سکتے ہیں ہاتھوں پر پیروں پر گردن پر یہ بہت ہی بینیفیشل ہے اب یہ دیکھیں کچھ اس طرح کا ٹیکسچر ہو گیا ہے اس کا اب ہم اس میں ڈالیں گے کارن سٹارچ ٹو ٹیبل سپون کارن سٹارچ آپ کی سکن کو لائٹ کرتا ہے ڈیڈ سیلز کو ریموو کرتا ہے اور آپ کی سکن سیچ سے سائل کو ہٹاتا ہے اور آپ کی باڈی کے جو ڈارک ایریاز ہیں ان کو لائٹن کرتا ہے کارن سٹارچ کو ڈال کر اچھے سے مکس کریں اور پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون کوکنو ٹائل کوکنو ٹائل کے بینیفیشل میں آپ کو بہت سی ویڈیو میں بتا چکی ہوں یہ ہمائی سکن سے سن ٹین ڈارک سپورس کو ختم کرتا ہے ڈیڈ سیلز کو ریموو کرتا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون لیمن جوس لیمن جوس ہمائی سکن میں نکھار لاتا ہے بلیچ کا کام کرتا ہے اب اچھے سے مکس کریں بہت اچھے سے مکس کرنا ہے اب یہ کریم ریڈی ہے اب آپ اس کو ون بیک کے لیے ایئر ٹائٹ کنٹینر میں ڈارک فریج میں بھی سٹور کر سکتے ہیں اب یوز کیسے کرنا ہے اس کریم کو باڈی کے تمام ڈارک کیریز پر ہاتھوں پر پیروں پر گردن پر فیس پر آپ نے پندرہ منٹ کے لیے لگانا ہے اور پھر واش کر لیں یہ کریم آل سکن ٹائپ کے لیے ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ